بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچرز اینڈ گیویں گا کمنٹ آج جو ہم لوگ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے واتر مارک کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے ورڈ آٹ آپ کو کروایا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے جا کر آپ ایک ایسی کمانڈ سیکھیں گے کہ جس میں ہم اپنی رائٹنگ کے بہائنڈ ٹیکس کو ارینج کرنا سیکھیں گے تو چلیں بڑھتے ہیں جی پریکٹیکل کی جانب واتر مارک کو ہم اپلائے کریں گے ٹیکس کی فارم میں بھی اور پکچر کی ف ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ واتر مارک اپلائے کر لیتے ہیں ٹیکس کے لحاظ سے ٹو اپلائے دہ واتر مارک ہمیں یوز کرنا ہوگا پیج لی آؤٹ مینیو کیونکہ واتر مارک جو ہے ایک ایسی کمانڈ ہے جو ہمارے پی ہماری ڈاکومنٹ کے تمام پیجز پر آٹومیٹکلی اپلائے ہو جاتی ہے وی ورڈ تو اس کو ہم کہاں سے پلائے کریں گے پیج لی آؤٹ مینیو سے پلائے کریں گے پیج لی آؤٹ مینیو پر آ کر آپ نے کلک کر دینا ہے واتر مارک پر یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ پیج بیگراؤنڈ کا ایک گروپ ہے جس کے اندر واتر مارک کمانڈ آ رہی ہے آپ نے اس کمانڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ پریڈیفائنڈ سٹائلز آف تا واتر مارک جو ہے وہ آ جائیں گے جس طرح کہ دیکھیں کہ کانفیڈینشل لکھا ہوا ہے لیکن دو طریقے سے لکھا ہوا ہے ایک آپ کا ڈائیگنل کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے ایک ہوریزنٹل لکھا ہوا ہے اسی طرح دیکھیں کہ دو ناٹ کوپی دو دفعہ لکھا ہوا ہے اس کا سٹائل ہے وہ کیا ہے ایک ڈائیگنل ہے اور ایک ہوریزنٹل ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو مزید بھی آپ کو نیچے جو ہے وہ اس کے سٹائلز مل جاتے ہیں اب یہ وہ رائٹنگ پریڈیفائنڈ رائٹنگز ہیں جن کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے کہ سیمپل اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایمپورٹنٹ ایسی راکومنٹ ہوتی ہے کہ جس کو ہم لوگ انٹروڈیوز ابھی کروانا چاہتے ہیں لیکن اس کے اوپورٹ ریزرٹ کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے ہم اس کو ایسے سیمپل جو ہے وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو یوز کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کا اوپورٹ ریزرٹ کیا ساتھ ہے اب دیکھیں کہ ہم نے اس کو ڈائیگنل فارم میں لیا تو یہ ڈائیگنل فارم میں ہمارے پاس اس طرح سے سکرین پر آپ کو نظر آرہی ہے اور جیسے ہی ہم نیو پیج لیتے ہیں تو یہ ہمارے تمام پیجز پر میں اس کا پریویو لے کر آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے کنٹرول ایف ٹو کو پریس کیا اور ابھی ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں چلیں اس کے اوپر ہم یہاں پر پیج نمبر لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کو پیج نمبری کے کارڈنگ یہ اندازہ رہے کہ ہم کون سے پیج پر کھڑے ہیں سو میں پیج نمبر لگا لیتی ہوں چلیں یہ لیف سائیڈ پر ہمارا پیج نمبر لگیا اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر پیج نمبر 6,5,4,3,2,1 ہاں جی پیج نمبر 1 سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف پیجز ہمارے داکمنٹ کے کتنے سکس ہیں اور پورے چھے جو صفے ہیں سب کے اوپر جو ہے وہ وارٹر مارک ہمارا لگ چکا ہے تو اس طرح سے اگر آپ نے وارٹر مارک جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگانا ہے mean کہ آپ نے اس میں سے apply نہیں کرنا ہے ابھی تک ہم لوگ ٹیکس وارٹر مارک کے بارے میں پڑ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو وارٹر مارک ہے وہ apply کرنا ہے یہ جو predefined style تھا اس میں سے نہیں لگانا تو آپ pay layout menu پر آئیں گے وارٹر مارک پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے remove وارٹر مارک کی command ملے گی یہاں سے آپ سب سے پہلے وارٹر مارک کو remove کر لیجئے گا اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے وارٹر مارک کو apply کرنے کے لیے custom وارٹر مارک کی command کے اوپر click کریں گے تو میں نے remove وارٹر مارک کیا اور اب میں نے custom وارٹر مارک پر click کیا ہے جیسے ہی آپ custom وارٹر مارک پر click کریں گے تو اب ہمارا کمپیوٹر ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کیسا وارٹر مارک apply کرنا چاہتے ہیں کیا آپ picture وارٹر مارک apply کرنا چاہتے ہیں کیا آپ text وارٹر مارک apply کرنا چاہتے ہیں اگر آپ picture وارٹر مارک apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں بتا دوں آپ کو ویورز کے picture جو وارٹر مارک ہے وہ picture ہماری لگے گی جو کہ ہمارے کمپیوٹر کی میموری میں موجود ہوگی لیکن اب بھی ہم چونکہ اس کو نہیں کر رہے ہیں ہم ٹیکس واترمارک کو اپلائے کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ٹیکس واترمارک پر کلک کر دیا اب اس جگہ پر لینگویج ہماری انگلیش آ رہی ہے اگر آپ نے کوئی اور لینگویج ہے جو کہ یوز کرنی ہے جس کے تھوہ آپ نے واترمارک لکھنا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹیکس میں آ کر آپ وہ ٹیکس رائٹ ڈاؤن کریں گے جو آپ از اواترمارک شو کرنا چاہتے ہیں سپوز I want to show here توکیرز آئی سیٹ توکیرز آئی سیٹ لکھا ہے اور لکھنے کے بعد رائٹنگ کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے یہ جو آٹرمارک میں اپلائے کر رہی ہوں سو ہیر آئی سیلیکٹی دا کومک اس کے بعد اس کا سائز کیا ہونا چاہیے اچھا پہلی دفع میں اس کو آٹو ہی رکھ رہی ہوں سکے میں آپ کو دکھا سکوں اور کلر اس کا ہم یہاں سے لے لیتے ہیں فار ایزمپل اس کا کلر میں نے یہاں سے لے لیا ہے گرین اور سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ کو میں نے بند کر دیا ہے بند کرنے کے بعد میں نے اس کا جو لے آؤٹ ہے آپ دیکھیں two لے آؤٹس ہم نے دیکھے پری ڈیفائن سٹائل میں وہ ہمیں مل رہے تھے ایک ڈائیگنل تھا ایک ہوریزنٹل تھا ڈائیگنل میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو ترشاہ ٹیکس تھا وہ لکھا ہوا تھا پیج پر اور ہوریزنٹل میں آپ نے دیکھا کہ سیدہ لکھا ہوا تھا تو پہلی دفع ہمیں اس کا لے آؤٹ ڈائیگنل یوز کرنے لگی اور میں نے اس کو اپلائے کر کے اوکے کر دیا ہے اور یہاں پر اپلائے ہو چکا ہے کامک رائٹنگ سٹائل توکیرز آئی سیٹ اور ابھی میں اس کا پریویو آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ ہم نے سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ کو بند کر دیا تھا سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ کو بند کرنے سے ہوا کیا کہ ہماری یہ جو رائٹنگ ہے یہ ڈارک کلر میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور یہ لی آؤٹ اور دیریکشن آف دیکسیز کارڈ دائیگنل تو ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں اس کو چینج کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم واترمارک پر آ کر کسٹم واترمارک پر کلک کریں گے اور یہاں سے سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ اب میں نے آن کر دی ہے اور میں نے اس کو اپلائے کر کے کلوز کر دیا ہے ابھی میں نے ایک کمانڈ آن پر یوز کی تو اب آپ دیکھیں تو سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ آن کرنے سے ہمارا ٹیکس جو ہے وہ لائٹ کلر میں آ گئے چونکہ ہم نے ٹیکس جو ہے وہ رائٹنگ کے بیک پر رائٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ہمیشہ لائٹ کلر میں ہی رکھیں گے اور سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ اگر آپ یوز ہی لائٹ کلر کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلرز آ رہے ہیں اگر اس میں سے ہم یوز ہی لائٹ کلر کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ کو بند بھی کر دیتے ہیں تو ایس اچھ کوئی خاص اس کا رونگ ایفیکٹ نہیں جائے گا آپ کا ٹیکس جو ہے وہ لائٹ کلر میں ہی آئے گا لیکن اگر کوئی آپ سیمی ٹرانسپیرنٹ کی کمانڈ کو آن کر دیں گے اب میں سیکنڈ اس کا لائٹ یوز کرتی ہوں ہوریزنٹل اور میں نے اس کو پلائے کر دیا ہے اچھا یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ڈاک کر دیتی ہوں اور ٹیکس کو میں نے گرین کلر دیا تھا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ اب ہمارا جو ٹیکس ہے وہ ہوریزنٹل فارم میں ہمارے تمام ڈاکومنٹ کے پیجز پر لگ چکا ہے آئی ہوف کہ ابھی تک آپ کو ٹیکسٹ واتر مارک کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی میں ونسگین اس کو جو ہے وہ زوم کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اس کو ڈسکس کر لیتی ہوں کہ ٹیکس واتر مارک میں ہم لوگ یہاں پر جہاں پر ٹیکس لکھا وہا رہا ہے یہاں پر ڈیئر ویورز ٹیکس لکھیں گے یہاں سے ہم رائٹنگ کا سٹائل چوز کریں گے یہاں سے ہم رائٹنگ کا سائز اچھا سائز کمانڈ میں نے اپلائی نہیں کی ہے اگر آپ اس کو آٹو رکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی پیج کے سینٹر لکیشن پر آ جائے گی اگر آپ اس کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں سے سمال سائز میں آپ دے دیتے ہیں تو اتنا ہی سمال سائز جو ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کو یہاں سے اس کا سائز 36 پہلے میں نے رکھا اب میں اس کا سائز پوز رکھ دیتی ہوں 144 اور اس کو آپ خود سے بھی دیفائن کر سکتے ہیں یہاں پر لکھ کر اور اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں تو وہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ہم نے کیا ہے 144 کیا ہے کہ وہ ٹیکس وہاں پر ہمارا پورا ہی نہیں آ رہا ہے تو اس میں جو سٹینڈرڈ آپ کا ہے اس سٹینڈرڈ میں ایزی ورکنگ کے لیے تو پھائے کریں جتنا ایریا ہمارا پیج کا جو ہے وہ یوز ہم کر رہی ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے F2 کو پریس کیا تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سائز ہے وہ آٹو فارم میں یہاں پر سٹ ہونا چاہیے تھا ایک منٹ جس میں اس کو دیکھ لیتی ہوں جی یس now you can see کہ میں 36 کر کے اس کو پہلے 36 کیا ہے then اس کو میں نے آٹو کیا اب اس نے اس کو ایکسپ کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ آٹو فارم میں اپلائے ہو چکا ہے تو یہ تھا ہمارا ٹیکسٹ وارٹ مارک جو ہم نے لگانا سیکھا اور ساتھ ہم نے وارٹ مارک کو ریموو کرنا بھی سیکھا جو بلکو سٹارٹن میں میں نے آپ کو کمانڈ بتائی تھی and once again I am removing the ٹیکس وارٹ مارک because now I want to apply our پکچر وارٹ مارک پکچر وارٹ مارک کو اپلائے کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پکچر وارٹ مارک ہماری وہ کمانڈ ہے جس میں ہم وہ پکچر یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کی میموری میں موجود ہیں mean پکچر فرم دا کلپ پار is not acceptable for this کمانڈ تو آپ select a picture پر کلک کریں گے select a picture پر کلک کرنے کے بعد اپنی کمپیوٹر کی میموری میں موجود آپ نے پکچر کو سلیکٹ کیا insert کے بٹن کے اوپر کلک کر دیا میں آپ کو اس کو زوم کر کے بھی رکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے select picture پر کلک کیا اس کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر کی میموری میں سے پکچر سلیکٹ کی جو پکچر آپ نے جس location سے سلیکٹ کیا وہ ساری کی ساری آپ کو اس کی description جو ہے وہ screen کے اوپر شو کر رہا ہے اب یہاں پر آپ نے washout command کے بارے میں already پڑھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ washout command کس لیے use ہوتی ہے جو بھی آپ کی پکچر ہے اس کو light color میں پکچر رہے گی colored ہی لیکن light color میں ہو جائے گی یہ آپ کی washout command in picture ہے تو آپ اس کو on رکھیں گے اور فیل وقت میں اس کا scale جو ہے وہ auto رکھوں گی auto رکھ کے میں نے اس کو apply ok کر دیا ہے اور اب آپ دیکھیں تو ہماری picture جو ہے وہ اس طرح سے ہماری document کے تمام pages پر auto position کے ساتھ central place پر آ گئی ہے اب یہاں پر میں important بات آپ کو بتا دو کہ جتنی بھی جو education departments ہوتے ہیں یا جتنے بھی آپ کے اہم ادارے ہیں جن کے اندر logos کو represent کیا جاتا ہے behind text تو اس کے لیے ہمارا یہ picture command بہت زیادہ powerful tool ہے ہم اپنے institute سے related logos جو ہیں وہ ان کو ہم central location کے اوپر watermark کے ذریعے آسانی سے set کروا سکتے ہیں اچھا کچھ ایسی working ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں border چاہیے ہوتا ہے اور وہ border جو ہے وہ ہم border command کے ذریعے نہیں لگانا چاہتے تو then آپ وہ بھی watermark کے ذریعے لگا سکتے ہیں اس میں آپ اس کا size بغیرہ set کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ نے picture پورے page پر پھیلانی ہے then آپ آ جائیں گے custom watermark پر اور پھر آپ use کریں گے scale command کو gweevers آپ دیکھیں کہ اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں scale command یعنی کہ آپ نے جب اپنی picture کا size central position پہ نہیں رکھنا آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں then آپ scale پر آ کر اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ auto scale جو تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ central position پہ آرہ تھا اگر میں اس کا scale 150 کر دیتی ہوں تو دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوا ہے 150 کر نے اس کو apply ok کر دیا ہے now you can see کہ میں اس کا preview لیا ہے and after that یہ دیکھیں کہ ہم نے preview لیا تو ہم دیکھتے ہے کہ ہماری picture جو ہے وہ document complete page کے اوپر جو ہے وہ show ہو رہی ہے and looking very attractive تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس سے ہم نے اس کا جو سکیل ہے وہ بڑھایا ہے اگر آپ اس کا سکیل کم بھی کر سکتے ہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ